بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ وار فور دا پلینٹ آب دا ایپس پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے سیزر نے کوبا کو مار دیا کوبا کی وجہ سے انسان اب چمپینزیز کے دشمن ہے یہاں پر پوری کی پوری آمی کی بٹالین آ چکی ہے جن میں سے کچھ سولجرز جنگل میں کچھ ایپس کے ساتھ لگاتا اور اس طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر سیزر اور اس کے سبی ساتھی رہتے ہیں دراصل یہ جو ایپس انسانوں کے ساتھ ہیں یہ کبھی کوبا کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ انسانوں کے لئے کام کرتے ہیں انسان انہیں ڈانکیز کہتے ہیں اب اس سولجرز اپنے ڈانکیز یعنی ایپس کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سیزر اور اس کے ساتھیوں کی سرد ہے یہاں پر کچھ ایپس ہوتے ہیں جو پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک سولجر ان میں سے ایک ایپس کو گولی مار دیتا ہے گولی کی آواز سنکا سب ہی ایپس ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں وہ تیروں کی بہت چھار کر دیتے ہیں جس سے لگ بھگ سب ہی سولجرز مارے جاتے ہیں یہاں پر ایک سولجر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام پریچر ہے اور ریڈیو پر کرنل کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا پر تب ہی یہاں پر ایپس آ جاتے ہیں جو پریچر اور اس کے تین زندہ ساتھیوں کو اور ساتھ ہی ایک ایپ کو جس کا نام ریڈ ہے اسے پکڑ کر اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں جہاں پر سیزر ان کے سامنے آتا ہے اور روپریچر کو بتاتا ہے کہ انسانوں سے جنگ اس نے شروع نہیں کی تھی بلکہ کوبہ نام کے ایک ایپ نے کی تھی جسے میں نے مار دیا اور ایک ایک آرہن ہے کہ کوبہ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ میرے ڈر سے انسانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اب یہاں پر جو ریڈ ہوتا ہے وہ ایپ جو انسانوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ سیزر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈر سے انسانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ مجھے پتا ہے کہ کرنل بہت طاقتور ہے وہ تم سب کو ختم کر دے گا سیزر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ریڈ کو بندی بنا لیا جائے جبکہ وہ چاروں کے چاروں سولجرز کو گھوڑے پر بٹھا کر واپس بھیج دیتا ہے دراصل سیزر انسانوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا بلکہ وہ شانتی چاہتا ہے اسی لئے اس نے سب ہی سولجرز کو چھوڑ دیا ہوتا ہے اب جتنے بھی ایپ زخمی ہوتے انہ دی کے کنارے اپنے زخموں کو دھو رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایک ایپ آتا ہے جو ریڈ کو بندی بنا کر لے گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ ریڈ بھاگ چکا ہے اب یہاں پر سیزر کا بیٹا ریڈ آئی بھی اپنے دوست کے ساتھ آ جاتا ہے دراصل وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک بہت لمبی جرنی پر گیا تھا وہ یہ دیکھنے گیا تھا کہ ایپز کے لئے کون سی جگہ سرکشت ہو سکتی ہے اور یہاں آنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک جگہ مل چکی ہے جہاں پر سب ہی ایپ سرکشت طریقے سے رہ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ایپ جس کا نام ونٹر ہے وہ سیزر سے کہتا ہے کہ ہمیں آج ہی نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے سیزر کہتا ہے کہ صحیح وقت آنے پر ہم یہاں سے نکل جائیں گے رات کو سیزر دیکھتا ہے کہ جھرنے کے دوسری طرف کچھ روشنی آئے اور جب وہ جھرنے کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک رسی ملتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کرنل اور اس کے سولجرز یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ سب کو انفارم کر دیتا ہے اور اب انسانوں کے اور ایپز کے بیچ میں ایک گھما سا لڑائی شروع ہو جاتی ہے ایپز یہاں پر کئی سولجرز کو مار دیتے ہیں اور تب ہی سیزر کو اپنی پتنی اور بچوں کا دھیان آتا ہے اور جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کی پتنی اور بچے تھے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کرنل ہے جو اس کی پتنی اور بڑے بیٹے بلو آئی کو مار چکا ہوتا ہے دراصل کرنل کو یہ لگا تھا کہ بلو آئی سیزر ہے سیزر اپنے پریوار کی موت سے گسے میں آگ بھبولا ہو جاتا ہے وہ کرنل کو مارنے کے لئے اس کی پیچھے جاتا ہے لیکن تب تک کرنل رسی کے سارے یہاں سے نکل جاتا ہے سیزر جب واپس اپنی پتنی اور بڑے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس آتا ہے تو وہاں پر اس کا چھوٹا بیٹا بھی پتھروں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اب یہاں پر سبھی ایپ سوتے ہیں سوائے ایک ایپ کو چھوڑ کے جس کا نام ونٹر ہے جو سیزر کا وفادار تھا اب سب کو یہ لگتا ہے کہ ونٹر انسانوں کے ساتھ مل چکا ہے وہی سبھی انسانوں کو یہاں تک لائے تھا سیزر کو پتا ہے کہ اب یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے اسی لئے اپنے بڑے بیٹے کے دوست کو کہتا ہے کہ تم سبھی ایپس کو لے کر اس جگہ چلے جاؤ جو پوری طرح سے سرکشت ہے میں کرنل کے پیچھے اپنی پتنی اور بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لئے جا رہا ہوں یہاں پر سیزر کا جو سب سے اچھا دوست ہے جس کا نام موریس ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا حالکہ سیزر نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی آئے لیکن اس کا دوست موریس اور دو اور چمپینزیس اس کے ساتھ اس کے سفر پر آگے بڑھ چلتے ہیں یہ چاروں کے چاروں ایک گھر کے باہر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آدمی ان پر گن سے فائر کرتا سیزر اسے مار دیتا ہے اور اب جب یہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا وہاں پر صرف ایک بچی ہوتی ہے اور جب موریس اس بچی کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی وہ سیزر سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا حالکہ سیزر ایسا نہیں چاہتا پر موریس کے کہنے پر وہ بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اب یہ سب کے سب یہاں سے کرنل کی تلاش میں آگے بڑھ چلتے ہیں ایک لمبہ سفر تیہ کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں سولجرز کا ایک کیمپ دیکھتا ہے ساتھی یہاں پر انہیں اپنی ہی ٹولی کا ایک ایپ جس کا نام ونٹر ہے جو ان کی ٹولی سے گائب ہو گیا تھا وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے اور یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں ونٹر نے بتاتا ہے کہ کرنل یہاں سے نکل چکا ہے دراصل وہ ایک دوسری سینہ کی ٹکڑے کے پاس پہنچ کر ان سے مدد مانگ نکلے یہاں سے نکلا ہے سیزر ونٹر سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہمارا پتا کیوں بتایا ونٹر کہتا ہے کہ کرنل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری جان کو بخص دے گا سیزر اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری پتنی اور میرا بڑا بیٹا مارا گیا اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ ٹینٹ کے باہر دو سولجرز ہیں ونٹر اپنی مدد کیلئے انہیں اندر بلانا چاہتا ہے لیکن یہ ونٹر کا مو بند کر دیتے ہیں اور ونٹر کو مار دیتے ہیں اگلی صبح یہاں سے سینہ کی پوری کی پوری ٹکڑی نکل جاتی ہے جو کہ ایک برفیلی جگہ پر جاتی ہے سیزر اور اس کے ساتھ ہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی گولیاں چلنے لگتی ہے لیکن یہ گولیاں سیزر اور اس کے ساتھیوں پر نہیں بلکہ کسی اور پر چل رہی تھی اور جب سولجرز وہاں سے نکل جاتے ہیں تو سیزر اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر گولیاں چل رہی تھی سیزر اور اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سولجرز نے تین لوگوں کو مار دیا لیکن اس میں سے ایک ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ انہیں کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کچھ بتا پاتا اس کی مرتی ہو جاتی ہے اب یہ ایک بار پھر سے سولجرز کے پیچھے جانے لگتے ہیں تاکہ کرنل کو ڈھونڈ کر اسے مار سکیں اور تب ہی ایک ہڈ پہنا ہوا آدمی ان کا گھوڑا چُرا کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے یہ سب کے سب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور تب ہی انہیں وہ گھوڑا دیکھ جاتا ہے جو ایک پرانے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے یہ سب کے سب گھر کے اندر جاتے ہیں اور تب ہی اندر سے وہی ہڈ پہنا ہوا آدمی ان کے سامنے آتا ہے اور جب وہ اپنا ہڈ ہٹاتا ہے تو یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ بھی انہی کی طرح ایک اپ ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ پوری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف یہ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اپ ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں وہ اپ انہیں بتاتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم انسان ہو اسی لئے میں تمہارا گھوڑا چُرا کر بھاگ گیا تھا میں پہلے سرکس میں تھا اور میرا نام بیڈ ہے اب بیڈ انہیں کھانے کے لئے کچھ دینے کے لئے ایک پیکٹ سے کھانا نکالتا ہے اور یہ کھانے کا پیکٹ اسی املیٹریک کیم کا ہوتا ہے جہاں پر سیزر اور اس کے ساتھیوں کو جانا ہے کیونکہ اسی جگہ پہ کرنل ہے حالکہ بیڈ اپ اس جگہ نہیں جانا چاہتا لیکن سیزر بتاتا ہے کہ انہوں نے میری پتنی اور میرے بڑے بیٹے کو مار دیا یہاں پر جو اپ ہوتا ہے اس نے بھی اپنے بیٹی کو کھویا ہوتا ہے اسی لئے بیڈ اپ سیزر اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ اس جگہ پہنچتے ہیں تو یہ دوربین سے اس جگہ کا معاینہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک سولجر آ جاتا ہے جو سیزر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور سیزر کو بچانے کے لئے اس کے ایک ساتھی اپ کی جان چلی جاتی ہے سیزر کے ساتھی اب واپس جانا چاہتے ہیں لیکن سیزر کہتا ہے کہ انہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی اور وہ اکیلا ہی ملٹرک کیمپ کی اور نکل پڑتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ انسانوں نے اپس کو لکڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہے وہ سب کے سب مر چکے لیکن اس میں ایک اپ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے دراصل سیزر کے جتنے بھی ساتھی تھے جو سرکشی جگہ کی طرف نکلے تھے ان سب کو انسانوں نے یعنی کی کرنل نے پکڑ لیا ہوتا ہے اور اب وہ سب کرنل کے قبضے میں ہیں اب یہاں پر جو اپ زندہ ہوتا ہے وہ سیزر کو بتاتا ہے کہ کرنل اور اس کے سب ہی سولجرز نے ہم سب کو پکڑ لیا تھا اور یہاں پر لے آئے اب وہ ہم سے یہاں پر کام کرواتے ہیں دراصل کرنل یہاں پر ایک بہت اوچی دیوار بنا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپ بھی مارا جاتا ہے سیزر اکیلا ہی کیمپ کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر اسے ایک ڈونکی اپ پکڑ لیتا ہے اور اب سیزر بھی انسانوں کی قید میں ہے اسے بھی ان پنجروں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر باقی اپس ہوتے ہیں اور اگلے دن سیزر اور سب ہی اپس کو کام کرنے کے لئے پنجروں سے باہر نکالا جاتا ہے تب ہی ایک اپ سیزر کو بتاتی ہے کہ نہ انہیں کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی ان سے صرف کام کروائے جاتا ہے وہاں پر ایک اپ ہوتا ہے جس سے پتھر نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر جو دوسرا اپ ہے جسے ڈونکی کہا جاتا ہے جو انسانوں کے لئے کام کرتا ہے وہ اس اپ کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اس بات سے سیزر کو بہت گس ساتا اور وہ زور سے چلاتا ہے اور اب یہاں پر جتنے بھی اپس ہوتے ہیں وہ سب کے سب کام کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن جب کرنل بھارا تھا اور سیزر کے سر پر گن رکھ دیتا ہے اور گنتی گننا شروع کرتا ہے تو سب ہی اپس دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد کرنل سیزر کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے جہاں پر سیزر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر اتنی بڑی دیوار کیوں بنا رہے ہو اور کیوں تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہو کرنل اسے بتاتا ہے کہ جو بھی وائرس سے انفیکٹیڈ تھے ان انسانوں کو میں نے مارنا شروع کر دیا جس میں میرا بیٹا بھی تھا تاکہ یہ وائرس دنیا میں اور زیادہ نہ فیلے یہ وائرس اب انسانوں کو نہیں مارتا بلکہ ان کی بولنے کی شکتی کو چھین لیتا ہے ساتھی ان کی جو انٹیلیجنس ہے اسے بھی ختم کر دیتا ہے یعنی کی وہ دوا جس سے سارے کے سارے ایپس انسانوں جیسے بدیمان بن گئے اسی دوا کے وائرس سے اب انسان جانوروں کی طرح بن رہے ہیں اسی لے کرنل نے ایسے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے جو اس وائرس سے انفیکٹیڈ تھے جس وجہ سے یو ایس کی آمی اب کرنل کے خلاف ہو گئی ہے اسی لے یہاں پر وہ بہت وشال دیوار بنوارا ہوتا ہے تاکہ جب یو ایس آمی اس سے لڑنے کے لئے آئے تو وہ اپنے آپ کو اس دیوار کے پیچھے کارنٹین رکھے تاکہ وہ وائرس سے بھی بچے اور نائی یو ایس آرمی اس تک پہنچ سکے اب یہاں پر سیزر کسی طرح سے کرنل کو اپنے ساتھیوں کو کھانا اور پانی دینے کے لئے منا لیتا ہے لیکن سیزر کو سزا دی جاتی ہے اسے نہ ہی کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی پینے کے لئے پانی اب وہ لڑکی جسے سیزر اور اس کے دوست مورس نے بچایا تھا جو بول نہیں سکتی جب اسے پتا چلتا ہے کہ سیزر کو کھانا پانی نہیں دیا جارا جس وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو رات کے اندھیرے میں وہ چپ چاپ سیزر تک پہنچ جاتی ہے اور اسے پینے کے لئے پانی اور کھانا بھی دیتی ہے اور اس سے پہلے کی وہ لڑکی وہاں سے نکل پاتی وہاں پر کرنل آ جاتا ہے کرنل اس لڑکی کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ سیزر کا ایک ساتھی کرنل کا دھیان بٹاتا ہے جو کہ سیزر کے ساتھی یہاں تک آیا ہوتا ہے جس وجہ سے کرنل اس لڑکی کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ کرنل نے اگر اس لڑکی کو دیکھ لیا تو وہ سے مار دے گا کیونکہ وہ بھی وائرس سے انفیکٹیڈ ہے اسی لئے وہ بول نہیں پاتی کرنل سیزر کے کیج کے پاس جاتا ہے جس کے اندر ایک ڈال ہوتی ہے دراصل اس لڑکی نے جس لڑکی نے سیزر کو کھانا کھلایا تھا اور پانی پلایا تھا یہ ڈال اسی کی ہوتی ہے جو اس نے سیزر کو دی تھی اور کرنل اس ڈال کو اٹھا لیتا ہے اب سیزر کے ساتھی کو بھی کیج کے اندر بند کر دیا جاتا ہے وہ سیزر کو بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے نکلنے کا ایک پلان بنایا ہے بھار ماریس اور بیڈ ایپ ہے جو کی سرنگ کھو دیں گے اور سب ہی چمپینزیز کو یہاں سے نکال لیں گے اگلے دن سیزر اور اس کا ساتھی جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیزر کا ساتھی دور سے ماریس کو اشاروں میں بتاتا ہے کہ کہاں پر سبی کے سبی چمپینزیز کو قید کر کر رکھا گیا ہے تاکہ وہ زمین کے نیچے ٹنل سے اس جگہ پر سرنگ کھو سکیں اب ماریس اور اس کا ساتھی بیڈ ایپ وہاں پر سرنگ کھو دیتے ہیں اور رات کو جو گارڈ پہرہ دے رہا ہوتا ہے اسے نیچے کھینچ لیتے ہیں ان سبی کیجز کی جہاں پر ایپس بند ہیں سبی ایپس کو آزاد کر دیا جاتا اور اس کے بعد سیزر یہاں پر چمپینزیز کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں آزاد کرنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ آج رات کوئی یو ایس کی سینہ یہاں پر حملہ کرنے والی ہے کیونکہ وہ کرنل کے خلاف ہے سیزر اپنے سبی ساتھیوں کو سرنگ سے سرکشت نکال دیتا ہے لیکن وہ خود نہیں جاتا کیونکہ وہ اپنی پتنی اور اپنے بیٹھے کا بدلہ کرنل سے لینا چاہتا ہے لیکن جب وہ کرنل کے روم میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کرنل نے بہت زیادہ الکوہل پی رکھی ہے وہ بول بھی نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ اب وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو گیا ہے جس وائرس کے لیے اس نے کئی معصوم لوگوں کی جان لی تھی دراصل اس نے جب سیزر کے کیس سے اس ڈال کو اٹھایا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈال اس لڑکی کی ہے جو خود بھی وائرس سے انفیکٹیڈ ہے اور اس ڈال کے تھرو اس کی بارڈی میں بھی وائرس آ چکا ہوتا ہے اور اب وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہے جس وائرس کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مارا ہے سیزر اسے دیکھ کر اسے مارنا چاہتا ہے لیکن سیزر اسے مار نہیں پاتا لیکن کرنل خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں جینا چاہتا وہیں بہار کرنل کے جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اب یو ایس آمی حملہ کر چکی ہوتی ہے دوسری طرف سے ایپس نکل رہے ہوتے ہیں اور جب کرنل کے سولجرز دیکھتے ہیں کہ ایپس یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کئی معصوم ایپس کی جان چلی جاتی ہے سیزر بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ انہیں روکنے کے لیے وہاں پر ایک فیول ٹینک کو اڑانا چاہتا ہے تاکہ بلاس سے سارے کے سارے سولجرز مارے جائیں لیکن تب ہی پریچر اس پر حملہ کرتا ہے پریچر وہی ہے جس نے اس کہانے کی شروعات میں سیزر کے بیٹے کے دوست کو زخمی کیا تھا پریچر سیزر کو مارنا چاہتا ہے دور سے سیزر کا وہ ساتھی جو انسانوں کے ساتھ ہے جسے انسان ڈونکی کہتے ہیں وہ سیزر کی بہدوری دیکھ کر اپنا دل بدل دیتا ہے اور پریچر کو مار دیتا ہے جب انسان دیکھتے ہیں کہ اس چمپینزی نے جو ان کے ساتھ ان کے لئے کام کیا کرتا تھا ان کے ساتھی کو مار دیا تو وہ اسے مار دیتے ہیں اور اب سیزر کو موقع مل جاتا اور وہ ٹینک کو بلاس کر دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے میں کرنل کی لگ بھگ پوری آمی ماری جاتی ہے لیکن اب یہاں پر دوسری آمی بھی آ چکی ہے جو سیزر کو دیکھ لیتی ہے پر اس سے پہلی کیوں سیزر کو مار دی سیزر نے جو دھماکہ کیا ہوتا ہے اس سے برف کے چٹانے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے سیزر کے جتنے بھی ساتھی چمپینزیز ہوتے ہیں وہ سب کے سب پیڑ پر چڑ جاتے ہیں ساتھی اس لڑکی کو بھی پیڑ پر لے جاتے ہیں جو بول نہیں پاتی اور اب برف کے فسلنے سے جسے ایولانچ کہا جاتا ہے سارے کے سارے انسان مارے جاتے ہیں اس کے بعد موریس سیزر کے پاس آتا ہے موریس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سیزر اب بچ نہیں سکتا وہ سیزر کو کہتا ہے کہ ایک دن میں تمہارے بیٹے کو ضرور بتاؤں گا کہ تم کون تھے اور تم نے ایپس کے لئے کیا کیا تھا تمہاری بریوری کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اس کے بعد سیزر کی مرتی ہو جاتی ہے اس فلم کے دو اور پارٹس ہیں جن کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی وار فور دا پلینٹ آب دا ایپس کی یہ کہانی 2017 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.4 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی